وَإِطَلَافِ خَمْرِ الْمُسْلِمِينَ سورتِ مسئلہی امارانہ مسلمان کے خمر اور خنزیر کوئی بھی طلب کر دے اس پر زمان نہیں آئے گا چاہے طلب کرنے والا مسلمان ہو چاہے زمی لیکن اگر زمی کے خمر اور خنزیر کوئی طلب کر دے تو ان کی نزدیک چونکہ یہ مال متقویم ہے اس لئے اس سورت میں زمان آئے گا چاہے طلب کرنے والا مسلمان ہو چاہے طلب کرنے والا زمی ہو یہ معنی ہے اطلاف خمر المسلمی یہ وہ صورت چاری جن میں زمان نہیں آتا اور اسی طرح طلب کر دینا مسلمان کے خمر کو و خنزیر اور اس کے خنزیر کو وَإِنْ اَطْلَفَهُمَا لِلزِمِّي وَإِنْ اَطْلَفَهُمَا اور اگر ان دونوں کو طلب کر دیا لِلزِمِّی اس حال میں کیے زمی کی تھی یعنی خمر و خنزیر زمینہ تو طلب کرنے والا زامین ہوگا خلافا لِلشافی رحم اللہ و خلاف امام شافی رحم اللہ کے فَإِنْ اَطْلَفَهُمَا اس لئے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زمی مسلمان کے تابع ہے اور مسلمان کے لئے مسلمان کے خمر و خنزیر میں کیا ہے زمان نہیں آتا تو زمی کے خمر و خنزیر کے طلب کرنے میں بھی زمان نہیں آئے گا یہ زمی جو ہے طلب ہے مسلمان کے فَلَا تَقَوْوُمَ فِي حَقِّهِ لہٰذا اس کے حق میں بھی تقویم نہیں ہوگا مسلمان کے لئے خمر و خنزیر مال متقویم نہیں تو ان کے حق میں بھی مال متقویم جب یہ مال متقویم ہی نہیں ہے تو ان کے طلب کر دینے پر وہاں زمان بھی نہیں آئے گا وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ کہ انہو مطروک انہا علی اعتقاد دیہی کہ یہ چیز چھوڑ دی گئی ہے انہی کے اعتقاد پر مسلمان کے لئے تو خمر و خنزیر مال متقویم نہیں ہے لیکن زمیوں کے لئے ان دونوں کو کیا کر دیا گیا ہے انہی کے اعتقاد پر چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کا کیا اعتقاد ہے کہ یہ مال متقویم ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اعتقاد کے مطابق برطاو کیا جائے گا اور ان کا خمر و خنزیر کوئی طلب کر دے تو اسے زمان دینا پڑے گا صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے مسلمان کی خمر غصب کر لی مسلمان کی ایک شراب تھی مثلا بھئی اس کے بعد انگور کا رس پڑا ہوا تھا وہ پڑے پڑے شراب بن گیا تو اس مسلمان کی یہ شراب ہے کسی نے غصب کر لی اور غصب کرنے کے بعد اس کو سرکہ بنا دیا کیا بنا دیا سرکہ بنا دیا اور دوسری صورت یہ کہ کسی نے مسلمان کا کوئی جانور مرا اور اس کا چمڑا اتار لیا مردار جانور جو مر گیا تھا اس کا چمڑا اتارا اور اتار کر اسے دباغت دے دی دباغت دے دی تو اب یاد رکھو یہاں دو صورتیں بنتی ہیں یہ جو شراب اکسے سرکہ بنایا اور یہ جو مردار کی کھال سے کھال کو دباغت دی اور اس کو قابل استعمال بنا لیا یا تو ان کو کوئی قیمت والی چیز کے ذریعے ان کو اس کو دباغت دی ہوگی یا اس کو تبدیل کیا گیا ہوگا شراب کو یا بلا قیمت کی چیز کے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی مسلمان کی شراب ہے کسی نے غصب کی اور اس کو کس میں بدل دیا سرکے میں بدلا اور بغیر خرچہ کیے بدلا اس کا اپنا کوئی خرچہ نہیں ہوا مثلا اس نے شراب کو دھوپ میں رکھ دیا دھوپ میں رکھنے سے تھوڑی عرصہ پڑی رہی تو وہ کس میں بدل گئی سرکے میں بدل گئی یا وہ دوسری صورت چمڑا گئی اس نے مردار کا چمڑا اتارا اور لے گیا اور اس کو مٹی اور دھوپ کے ذریعے اس نے خوش کر لیا دباغت دے دی سمجھے ہیں اب اس کا اپنا کوئی خرچہ ہوا شراب سے سرکہ بنا کوئی خرچہ ہوا نہیں چمڑے کو دباغت دے خوش کیا قابل استعمال بنا دیا دھوپ اور مٹی کے ذریعے اس کا کوئی خرچہ ہوا نہیں بھئی تو یاد رکھو اس صورت میں امام آزو ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مالک لے سکتا ہے کون لے سکتا ہے جس کی شراب غصب ہوئی تھی وہ آئے یہ سرکہ اٹھا کر لے جائے جس کے مردار سے چمڑا اتارا گیا تھا وہ آئے اور یہ چمڑا تو یہ مالک لے لے سکتا ہے مالانا اور کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا کیونکہ دوسرے شخص کا کوئی خرچہ آیا نہیں آیا بھئی اور اگر وہ ان دونوں کو طلب کر دیتا ہے اس سرکے کو کیا کر دیتا ہے طلب کر دیتا ہے یا کیا کرتا ہے اس دباغت دیوئی خال کو طلب کر دیتا ہے تو اس پر زمان آئے گا مالانا کیا آئے گا زمان آئے گا دیکھئے مالانا وَلَوْ غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمِينَ اگر غصب جی غصب کی وہی کسی شخص نے مسلمان کی شراب یا وَلَوْ غُصِبَ خَمْرُ مُسْلِمِينَ اگر غصب کر لیا گیا مسلمان کی شراب کو فَخَلَّ لَهَا پھر کیا کیا بھئی غصبہ پڑھیں زیادہ بہتر ہے مالانا وَلَوْ غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمِينَ اور جیسے غصب کی مسلمان کی شراب فَخَلَّ لَهَا پھر اس کو کیا کر دیا سرکہ بنا دیا بیماء ایسی چیز کے لیے لا قیمت لہو جس کی کوئی قیمت نہیں بھئی کیسے کہتے ہیں کَنَّقْلِ مِنَ الزِّلِ اِلَى الشَّمْسِ جیسے چھاؤں سے دھوپ کی طرف منتقل کرنے میں وہ شراب غصب کی اور اس کو کانا رکھ دیا دھوپ میں رکھ دیا اور جلدہ مَتَتِن یا غصب کیا ماننا مردار کی خال کو فَدَا بَاغَا ہو پس اس کو دباغت دے دی بھی ہی ای بیماء لا قیمت لہو ایسی چیز کے لیے جس کی کوئی قیمت بھی ہی کہ ضمیر کا مرجع بتلایا کہ ماں کو راجع ہے تو اس کو دباغت دے دی ایسی چیز کے لیے جس کی کوئی قیمت نہیں تھی کہ ترابی و شمسی جیسے مٹی ہے اور سورج ہے تو دونوں صورتوں میں اَخَذَهُمَا الْمَالِكِ مالک کیا کرے گا ان کو لے لے گا بلا شہین بغیر کسی چیز کے وَلَا اَتَلَفَهُمَا اور اگر غصب اَتَلَفَهُمَا ہے مالانا ہا نہیں اور اگر ان دونوں چیزوں کو غاصب نے طلب کر دیا زمینہ تو کیا ہوگا زامین ہوگا اور اگر بھئی اس نے شراب سے سرکہ بنایا لیکن اس کا بھی کچھ خرچہ ہوا اس نے بھی کوئی قیمت والی چیز لگائی اس پر یا اس نے خال کو دباغت دیئے لیکن خود اس کا بھی کیا ہوا ہے خرچہ ہوا ہے پھر کیا حکم ہے دیکھئے تفصیل بھئی اور اگر اس نے اس کو سرکہ بنایا تھا کسی قیمت والی چیز کے ذریعے کیا ہے قیمت والی چیز کیا مطلب ہے کلمل جیسے کس کے ذریعے نمک شراب غصب کی تھی اس میں نمک ڈال دیا وہ تھوڑے دنوں میں سرکہ بن گیا یا کس کے ذریعے سرکہ شراب غصب کی اور شراب میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا وہ اس تھی تھوڑی دیر میں کچھ عرصے میں ساری کی ساری کیا بن گئی جیسے آپ جانتے ہیں ملانا دودھ کے اندر تھوڑا سا دیر ڈال دیتے ہیں وہ ساری کیا بن جاتا ہے دیر بن جاتا ہے تو اسی طرح شراب میں اس نے تھوڑا سا سرکہ ڈالا کچھ عرصے میں ساری پھر سرکہ بن گئی تو اس صورت نے ملکہ ہو کیا بن جائے گا اس سرکے کا غصب مالک بن جائے گا ملانا وَلَّا شَيْءَ عَلَيْهِ اور اس پر کوئی چیز بھی یعنی اگر اس کو حلاق کر دیتا ہے تو اس پر کوئی زمان بھی کیونکہ مالک بن چکا ہے جب مالک بن چکا ہے تو زمان کیسا حَذَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَتَ یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وَسَاحِبِ وَعِنْدَ ہمات صاحبین فرماتے ہیں آخَذَا حَلْ مَالِكُ مالک کیا کرے گا اس سرکے کو لے لے گا اس شراب جو تھی اور سرکہ بن چکی ہے اس کو لے لے گا وَعَطَ مَازَادَ الْمِلْحُ اور دے دے گا وہ جو اس کے اندر نمک نے زیادتی کی ہے بھئی اس نے نمک ڈال کر بنائی تھی نا شراب تو نمک سے جو اس کے اندر زیادتی ہوئی ہے وہ کیا کرے گا مالک لے لے گا اور جو نمک نے زیادتی کی ہے وہ واپس کس کو دے دے گا غاصف کو دے دے گا بھئی کیسے زیادتی مطلب یہ ہے بھئی دیکھو وہ جو اس نے غصب کیا تھا غصب کیا تھا کیا غصب کی تھی شراب مثلا وہ تھی جی ایک مند تھی بھئی دورہ سمجھ میں تو اس نے اس کے اندر ایک دو سیر نمک بھی ڈالا تو نمک کی وجہ سے جو اس میں زیادتی ہوئی ہے ایک دو سیر کی وہ کیا کر لے گا مالک غاصف کو دے دے گا مالانا سورت سمجھ میں آگئے یا اس نے اپنا جو سرکہ اس کے اندر جتنا ڈالا تھا وہ سرکہ جو زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو واپس دے دے گا تو نمک کا جتنے ہیں نمک تھا اس کے مطابق وہ دے دے گا سورت سمجھ میں آگئے فَلَوْ دَبَغَبِهِلْ جِلْدَ اور اگر دباغت دی ایسی چیز کے ذریعے کھال کو بھئی کیسی چیز ایسی چیز جس کی کیا تھی قیمت تھی قَلْ قَرْضِ قَرْضِ یا قَرَض ظاہِ مالانا یہ ایک درخت ہے مالانا جس کے پتوں سے چمڑے کو دباغت دی جاتی ہے قَلْ قَرْضِ وَلْعَفْسِ عَفْس بھی ایک دباغ ہے اس کے ذریعے بھی کیا کیا جاتا ہے چمڑے کو دباغت دی جاتی ہے آپ دیکھو مالانا پچھلے مسئلے میں چمڑے کو دباغت دی تھی ایسی چیز کے ذریعے جس کی قیمت نہیں تھی اور اب دباغت دے رہا ہے کس کے ذریعے قَرْضِ یا عَفْس کے ذریعے جن کی قیمت ہے اس صورت میں آخَذَهُ الْمَالِك مالک کیا کرے گا اسے لے لے گا وَرَدَّهُ مَازَادَتْ دَبْغُفِهِ اور واپس کر دے گا وہ جو اس کے اندر دباغت نے زیادتی کی ہے کیا کی ہے زیادتی کی ہے بھئے کام کھال کی قیمت لگاؤ جسے ابھی دباغت نہ دی گئی مثلا وہ سو روپے کی تھی اور دباغت دینے کے بعد یہ کتنے کی ہو چکی ہے دو سو کی ہو چکی ہے تو کتنی زیادتی ہے یہ دباغت کی وجہ سے سو روپے کی تو مالک کھال کو لے لے گا اور سو روپے کس کو دے دے گا غاصف کو دے دے گا وَلَا أَطْلَفُهُ لیکن اگر اس نے کیا کیا بھئی طلب کر دیا اس کھال کو لَا يَزْمَنُوْتُ زَمَان بھئی آپ نے پڑھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں بھئی وہ سورت جس میں سرکہ بغیر قیمت کے بغیر خرچے کے بنا یا کھال کو دباغت دی گئی بغیر بغیر خرچے کے دونوں صورتوں میں مالی کیا کر سکتا ہے انہیں لے سکتا ہے اور اگر وہ غاصب انہیں طلب کر دے تو وہ کیا دینا پڑے گا اسے زمان دینا پڑے گا جبکہ ان دو صورتوں میں آپ دیکھ لیں جب قیمت والی چیز کے ساتھ سرکہ بنایا یا قیمت والی چیز کے ساتھ دباغت دی تو غاصب ہی ان کا مالک بن جاتا ہے کیا ہوتا ہے غاصب ہی ان کا مالک بن جاتا ہے البتہ فرق دو مسئلوں میں یہ آگے شرع کے اندر بھی وہ بتلائیں گے بھئی شراب سے اس نے کیا بنا دیا خرچہ کر کے سرکہ اب مالک اس کو لے ہی نہیں سکتا سمجھ میں آیا کیونکہ اس نے حقیقت ہی بدل گئی چیز ہی بدل گئی مالانا لہذا مالک کا کسی قسم کا اس میں کوئی حق نہیں غاصب کیا بن چکا اس کا مالک بن چکا لے بھی نہیں سکتا جبکہ دباغت جب دی تھی اس نے قیمت والی چیز کی ذریعے اس صورت میں بھی غاصب مالک بن چکا لیکن آقا کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے اس کی جیس کے ساتھ کیونکہ کھال ابھی بھی وہی ہے شراب کی تو حقیقت بدل گئی تھی یہاں کھال کی حقیقت بدلی ہے نہیں تو وہ آئین ابھی بھی باقی ہے اس لئے اس صورت میں مالک اس کو لے سکتا ہے اور جو دباغت سے زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو کیا کر دے گا پیسے لوٹا دے گا تو شراب کو اگر اس نے قیمت والی چیز کی ذریعے سرکہ بنایا تو مالک اس کو لے بھی نہیں سکتا پھر ختم بس جبکہ وہ کھال کو کیا کر سکتا ہے لے سکتا ہے لیکن جو زیادتی کی ہے وہ اور میں نے بتلایا دونوں صورتوں میں چونکہ وہ مالک بن چکا ہے غاصب لہٰذا دونوں صورتوں میں اگر وہ ان کو طلب کر دیتا ہے تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا فرق سمجھ میں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا سمجھ میں قیمت خرچے کے ساتھ جب سرکہ بنایا تو مالک لے ہی نہیں سکتا اس کو اور خرچے کے ساتھ جب کھال کو دباغت دی تو مالک لے سکتا ہے لیکن ان دونوں میں اگر وہ طلب ہو جائیں وہ سرکہ یا وہ کھال تو زمان نہیں کیونکہ وہ کیا بن چکا مالک بن چکا یہ مام صاحب کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا یَضْمَنُ الْجِلْدَ مَتْبُوْغَنْ صاحبین کے نزدیک وہ زامن ہوگا ایسی خال کا جو وہ زامن ہوگا خال کا اس حال میں کہ وہ دباغت دی ہوئی ہوگا یعطیح المالک مازادت دباغو دے دے گا اس کو مالک وہ جو اس کے اندر دباغت میں زیادتی کی ہے دباغ اور دباغ ایک معنی ہے مستر امار مازادت دباغو جو اس کے اندر دباغت میں زیادتی کی ہے فَالْحَاصِلُ حَاصِلِ کَلَامِ یہ اَنَّهُ اِذَا خَلَّلَا سنیے بھئے فلاسہ کلام سنو حَاصِلِ کَلَامِ یہ اَنَّهُ اِذَا خَلَّلَا اَوْ دَبَغَا بِمَا لَا قِيمَتَ لَهُ کہ جب اس نے سرکہ بنایا تھا یا دباغت دی تھی ایسی چیز کے ساتھ جس کی کوئی قیمت ہے نہیں آخازہ ہمال مالک دونوں صورتے میں مالک کیا کر سکتا ہے لے سکتا ہے مالکوں نے لے لے گا لِأَنَّ الْأَصْلَ حَقُّهُ اس لیے کہ اصل کیا ہے حق اسی کا ہے وَلَيْسَ مِنَ الْغَاصِبِ سِوَ الْعَامَلِ اور غاصب کی طرف سے کوئی چیز نہیں پائی گئی سوائے ایک عمل کے وَلَا قِيمَتَ لَهُ اور اس عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں بھئی اس نے کوئی خرچہ نہیں کیا اما اذا خلالا اور دباغا بھی بھی قیمتین اور باقی وہ صورت جب اس نے سرکہ بنایا ہے دباغت تھی کسی قیمت والی چیز کے لیے يَسِيرُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ تو اس صورت میں یہ غاصب کی کیا بن جائے گی ملک بن جائے گی دونوں صورتوں میں کیا بن جائے گی دونوں صورتوں میں غاصب کی ملک بن جائے گی ترجیحاً للمال المتقویمی علا غیر المتقویمی بھئی کیوں یہ غاصب کی ملک کیوں بنے گی کہتے ہیں ترجیح دیتے ہوئے مال متقویم کو مال غیر متقویم پر بھئی جب اس نے شراب غصب کی تھی وہ مال متقویم تھا یا غیر متقویم مال غیر متقویم اور اب اس نے خرچہ کر کے سرکہ بنا دیا اب یہ کیا بن چکا مال متقویم دوسری طرف جب اس نے مردار کی کھال اتار کر وہ مال متقویم تھی یا غیر متقویم اس وقت اس کی بھی کوئی قیمت نہیں تھی مالانا تو وہ مال غیر متقویم تھا لیکن جب اس نے کیا کیا دباغت دی یا خرچہ کر کے تو یہ کیا بن گیا مالے تو لہٰذا اس نے بنایا ہے اس کو مال متقویم تو اس کو ترجیح دے کر ہم اسی کو کیا قرار دے دیتے ہیں مالک یہ چیز اسی کی ہو گئی دوسرا فرق کیوں بھئی خرچہ کر کے سرکہ بنایا ہے تو مالک اسے لے ہی نہیں سکتا سرے سے اور دباغت کی صورت میں خال کو لے سکتا یہ فرق کیوں بتلانے لگیں وَالْفَرْقُ لِيَ بِي حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ بَيْنَ الْخَلِّ وَالْجِلْدِ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھئی کس کے اندر بھئی زرکے میں بَيْنَ الْخَلِّ وَالْجِلْدِ خال کے درمیان فرق یہ کہ ان المالک کہ مالک خال تو لے لے سکتا ہے لیکن سرکہ نہیں لے سکتا لِيَنَ الْجِلْدَ بَاقِن اس لیے کہ خال باقی ہے پہلے بھی خال تھی ابھی بھی خال ہے مالک کا حق ہے لیکن ہاں خال تو باقی ہے لیکن اَزَالَ عَنْهُ النِّجَاسَات اس نے صرف کیا کیا ہے اسے نجاستیں دور کیا تُلِعَنَ الْجِلْدَ بَاقِن اس لیے کہ خال تو باقی ہے لیکن اَزَالَ عَنْهُ النِّجَاسَات لیکن اس نے کیا کیا صرف اسے نجاستیں زائل کی ہیں وَالْخَمْ جی وَالْخَمْرَ غَيْرُ بَاقِن جبکہ خمر تو باقی ہی نہ رہی بل سارت حقیقتاً اخرى بلکہ نئی حقیقت بن گئی ہے دوسری حقیقت بن گئی ہے وَالْخَمْرَ غَيْرُ بَاقِن بھئے خال کو تلف کر کے وہ زامن کیوں نہیں تھا آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا کہ وہ مردار کی خال لے گیا اور خرچہ کر کے اس نے دباغت دے دی تو اس نے پھر تلف خود ہی کر دی تو اس پر زمان نہیں بھئے یہ کیا وجہ ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَائِ اَزْمَنُ الْجِلْدَ اِنْدَا بِحَنِیفَةً رَوْلَا امام ابو حنیفہ رَوْلَا کہنے دی خال کا زمان نہیں آئے گا وہ زامن نہیں ہوگا خال کا اذا اطلاف ہو جب وہ اس کو طلب کر دے لینہو غَصَبَ جِلْدًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ اس لئے کہ اس نے غصب کی تھی کیسی خال بھئی غیر مدبوغ خال غصب کی تھی وَلَا قِيمَتَ لَهُ اور اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے وَالزَّمَانُ يَتْبَعُ التَّقَوْمَ اور زمان تو تقوم کے تابع ہوتا ہے مال متقوم ہوگا تو زمان آئے گا مال متقوم نہیں تو زمان بھی تو یہ پہلے مال متقوم نہیں تھا اب بنا ہے جب پہلے نہیں تھا تو اس کا زمان بھی نہیں اچھا بھئے لیکن جب وہ عین وہ چیز باقی ہو لَا يُشْتَرَتُ تو اس صورت میں تقوم یعنی بھئی آپ نے کیا کہا پہلے مال غیر متقوم تھا آپ کیا بن چکا مال تو پھر مالک لیتا کیوں ہے اس کو کہتے ہیں بھئی مالک حق کا تعلق تقوم اور غیر تقوم سے نہیں ہے بھئی وہ زمان کا تعلق ہے تقوم اور غیر تقوم سے تقوم ہے تو زمان ہے تقوم نہیں تو زمان بھی لیکن مالک کا حق تو عین کے ساتھ ہے وہ عین ہے تو مالک بھی اس کو لے سکتا ہے جلد وہی کھال وہی ہے تو مالک اب اس کو لے سکتا ہے لینا چاہے تو وہی چیز ابھی بھی باقی ہے جبکہ شراب کی صورت میں تو وہ چیز ہی نہیں باقی وہ عین ہی نہیں باقی ایک اور حقیقت بن چکی ہے لہذا مالک کا حق بالکل ختم وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتا بات سمجھ میں آئی بھئی لیکن العین اذا کانت باقیاں لا یشترت لیکن عین جب وہ باقی ہو وہ چیز جب باقی ہو لا یشترت ہو تو پھر تقاوم کی شرط یعنی بغیر تقاوم کے بھی مالک اسے لے سکتا ہے جی جی چلیے مالنا ہدا فالمراء واللہ عالم حقیقت الکلام